موسیقی 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 ہسٹری اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین آیت الگرسی شریف کی آیت مبارکہ کی زکاة کا عمل لے کر اسلام علیکم ورحمت الارکاتہ ناظرین دوران حاضری جنات کو قید کرنا ہو تو یہ جو عمل ہم آپ کی حدود میں بیش کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی حاصل ہے آیت الگرسی شریف کا اور اگر آپ اس کی زکاة کا ادا کرنا چاہتے ہیں پھر تو کمال کی بات ناظرین ہم آپ کو دونوں طریقے بتا دیں گے اگر آپ زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی اور اگر آپ ویسے عمل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دونوں آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر زکاة ادا کرنے تو بہت ہی مفید ہے تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری اور روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے برن کو بھی ضرور ریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین آئیدر گرسی شریف کا جو خاص عمل ہم آپ کی حدمن میں بیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں ناظرین سب سے پہلے ہم مختصر آئیدر گرسی شریف کی فضیلت آپ کو بتا دیں اس کے بعد آپ کو عمل بتا دیں ناظرین حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے آپ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پوٹلی تھی اس میں خجوریں رکھی ہوئی تھی جن آتے تھے اور ان سے خجور لے جاتے تھے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جب تمہیں وہ نظر آئیں تو یہ کہنا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے یہ کلامات کہے ان کی برکت سے جن کو پکڑ لیا تو اس جن نے قسم کھائی کہ وہ پھر نہیں آئے گا انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا تمہارے قیدی کا معاملہ کیا رہا انہوں نے کہا اس نے قسم کھائی ہے کہ پھر نہیں آئے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے وہ جھوٹ کا عادی ہے پھر انہوں نے دوبارہ گرفتار کر لیا اس بار بھی دوبارہ نہ آنے کی قسم کھائی پھر انہوں نے چھوڑ دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا انہوں نے کہا اس نے اس حرکت سے بازنا آنے کی پھر سے قسم کھائی اس لیے اسے چھوڑ دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا اس نے جھوٹ کہا جھوٹ کا یہ عادی ہے پھر انہوں نے اسے گرفتار کیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدمت میں لے جاؤں گا جن نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں یعنی آیت القرصی شریف تم اس کو اپنے گھر میں پڑھو شیطانوں جن تمہارے قریب تک نہیں آئیں گے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا انہوں نے اس جن کی کہی ہوئی بات بتائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے اس حدیث میں مبارکہ سے یہ عمر واضح ہوا ہے کہ جنات ایک الاغ محلوق ہے اور ان کے شر سے بچنے کی انسان کو تاکت ودید ہوتی ہے آیت الکرسی شریف ہار طرح کے شروع فتن و فساد کے تدرات کے لیے اکسیرِ آزم کا درجہ رکھتی اب ناظرین ہم چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ آیت الکرسی شریف کی آیت مبارکہ کی سکاة ادا کرتے ہیں تو کیا فائدہ حاصل ہوگی اگر کسی مریض پر جنات کے اثرات ہوں آپ حاضری کا کوئی عمل کرتے وہ جن حاضر ہو جاتا ہے بعض اوہ بات نہیں کرتا یا پوچھ ایچ کرنے میں پہلے مار پیڑ کرنے سے پہلے جن باغ جاتا ہے آزری کے دوران جنات کو قید کرنے کے لیے آیت الکرسی شریف کا ناظرین یہ عمل بہت ہی حاصل ہے اس کو کرنے سے جنات قید ہو جاتے ہیں جب تک آپ ازاد نہیں کریں گے یہ جن نہیں باغ سکے گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ مریض کی انگلی پکڑنی ہے پکڑ کر آپ نے آیت الکرسی شریف اس طرح پڑنی ہے کہ جب آپ آیت الکرسی شریف کو شروع کریں اور جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے جب آپ یہاں تک پہنچے تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے تین مرتبہ پڑنا ہے یارہ مرتبہ آپ نے آیت الکرسی شریف پڑنی ہے اور یہ جو آیت مبارکہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اس آیت مبارکہ کو ہر بر جب آپ آیت الکرسی شریف پڑیں گے تو اس آیت مبارکہ کو تین مرتبہ پڑھ کر مریض پر پھونک مار دیں گے اب یہ جن قید ہے اپنی مرضی کے بعد آپ منوا سکتے ہیں پھر آپ اسے ازاد بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ ازاد نہیں کریں گے یہ قید میں ہی رہے گا بہت ہی پاورفل اور بارہا کا ازمایہ ترین مجرب ترین عمل ہے اس عمل کی زکاة بھی ادا کی جا سکتی ہے اس آیت مبارکہ کی آیت الکرسی شریف کی اس آیت مبارکہ کی آپ زکاة بھی ادا کر سکتے ہیں ہم آپ کو زکاة کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں اب نظرین اگر آپ اس آیت مبارکہ کی زکاة ادا کرتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے اور کمال کی بات ہے طریقہ کا نظرین ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو نہائید ہی آسان ہے اور مختصر ہے نظرین اکیس دن تک آپ زکاة کی نیت سے آیت الکرسی شریف کی زکاة ادا کریں گے اس آیت مبارکہ کو اکیس دن تک ناظرین آپ عشاء کی نماز کے بعد سو مرتبہ آیت القرصی شریف مکمل پڑھیں گے مکمل آپ سو مرتبہ آیت القرصی شریف پڑھیں گے اور یہ جو آیت مبارکہ ہے کرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تین سو تیرہ بار پڑھیں گے یعنی سو مرتبہ آپ آیت القرصی شریف پڑھیں گے اس کے بعد آپ تین سو تیرہ مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے ناظرین پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے زکاة کی نیت سے کرنا ہے ہشبو وغیرہ اتر وغیرہ لگا کر کپڑے پاک سا پہن کر آپ نے پورے احلاس کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ ناظرین آپ جب آپ کو اس طرح پڑھیں گے اکیس روز تک اسی طرح پڑھتے رہیں گے تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے پھر ناظرین کیا ہی بات ہے اگر آپ اس آیت مبارکہ کے عامل بن جاتے ہیں ناظرین جو جو بھی اس عمل کو کرنا چاہے اس کی زکاة ادا کرنا چاہے جنات کو قید کرنا چاہے تو وہ کار سکتا ہے ہماری طرف سے اجازت ہے مکمل اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہے وہ کار سکتا ہے ناظرین ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی حدمند میں پیش کرتے ہیں پھر آپ سے اجازت چاہیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے سور بکرہ شریف میں ایک آیت ہے یہ قرآن پاک کی آیتوں کی سردار ہے جس گار میں یہ پڑھی جائے گی اگر اس میں شیطان ہے تو وہ یقینن نکل باگی گا یہ آیت آیت القرصی شریف ہے تو ناظرین دیکھ لیجئے یہ آیت القرصی شریف کس قدر فضیلت کی حمل ہے کہ جہاں پر آیت القرصی شریف پڑھی جائے جس گار میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو ناظرین اس عمل کی آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہے وہ ضرور کرے ہماری طرف سے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی و روحانی مسائل کے حال کے لیے آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کیا جائے ناظرین دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ